درود پاک بڑی طاقت والا ہے اور درود پاک کے بڑے فضائل ہے بڑے برکات ہے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکل کاموں کو آسان کر دیتا ہے بازے مرتبہ انہونی کو ہونی میں تبدیل کر دیتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناوں آپ کو تعجب ہوگا آپ حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ درود کی ایسی بھی برکت ہوتی ہے ایک معصوم چھوٹی سی بچی جس پر ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے ایسی چھوٹی بچی کا یہ واقعہ ہے کہ کیسے اس نے درود پاک کی برکت سے انہونی کو ہونی کر دیا ایک بہت بڑے اللہ والے جن کا نام ہے شیخ محمد علوسی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے کہ میں ایک مرتبہ سفر کیلئے نکلا دورانے سفر اصر کی نماز کا وقت ہو گیا اب میرے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا مجھے وضو کرنا تھا اور اصر کی نماز پر نہیں تھی اور اصر کی نماز کا وقت قریب ختم کے تھا تو میں ایک بستی میں پہنچا اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بستی اور گاؤں میں ایک کوہ ہوا کرتا تھا لوگ اس سے پانی نکال کر کے اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے تو میں اس بستی میں گیا اس گاؤں میں گیا تو وہاں ایک کوہ تھا اور کوہ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے مکان اور جھوپڑیاں تھی میں جب کوئے کے قریب پہنچا اور جا کر کے دیکھا تو وہاں تو نہ رسی ہے نہ ڈول ہے میں پریشان ہو گیا کہ کیسے کوئے میں سے پانی نکالوں نماز کا وقت چلا جا رہا ہے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن کوئی رسی اور کوئی ڈول مجھے نظر نہیں آیا میں نے اوپر دیکھا تو کوئے کے قریب مکان تھا اس کی چھت پر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی میں نے اسے آواز دے کر کہا کہ بیٹی گھر میں سے رسی اور ڈول لے کر کے آؤ مجھے کوئے سے پانی نکالنا ہے وضو کرنا ہے اور نماز پر نہیں ہے اس بچی نے ایسا بھیو کیا کہ جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو میں نے دو بارہ اس سے کہا کہ بیٹی رسی اور ڈول لے کر کے آؤ تو اس بچی نے کہا کہ بابا جان تو پھر آپ کی تحجد کس کام آئے گی آپ کی نماز کس کام آئے گی آپ کا ذکر کس کام آئے گا آپ کی دعا کس کام آئے گی کہ آپ اس کوئے سے پانی بھی نہیں نکال پا رہے ہیں تو شیخ صاحب کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا میں نے اس بچی سے کہا بچی یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے آپ گھر میں سے ڈول رسی لے کر کے آئیے یا اپنا ڈوپٹہ وغیرہ لائیے تاکہ میں کوئے میں سے پانی نکال کر کے وضو کرلوں اس بچی نے کہا کہ میں ڈول بھی لانے والی نہیں میں رسی بھی لانے والی نہیں اور ڈوپٹہ بھی لانے والی نہیں ہوں تو بابا نے کہا کہ اب میں پانی کیسے نکالوں تو اس لڑکی نے کوئے کی طرف نظر کی اور تھوڑی دیر کوئے میں دیکھتی رہی اور اپنے ہوتھوں سے کچھ پڑتی رہی اور پھر اپنا تھوڑ اس کوئے میں ڈالا بابا کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ اس کا تھوڑ کوئے میں جاتا ہے یا زمین پہ جاتا ہے جیسے ہی اس کا تھوڑ اس کوئے کے پانی سے ٹچ ہوا کہ پانی اوپر آنے لگا یہاں تک کہ کوئے کے من تک پانی آ گیا میں نے وضو کیا نماز ادا کی اور پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بچی آپ نے یہ کیا کر دیا آپ کے پاس کونسا ایسا عمل ہے جس کی برکت سے آپ نے کوئے کیا نیچے جو پانی تھا اس کو اوپر تک پہنچا دیا اس بچی نے کہا کہ بابا جان آپ جائیے آپ کا کام ختم ہوا آپ کا مقصد پورا ہو گیا اب آپ تشریف لے جائیے مجھے میرا کام کرنے دیجئے شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹی مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا اور یہ پانی نیچے سے کیسے اوپر آیا تمہارے پاس کونسی طاقت ہے تمہارے پاس کونسا عمل ہے اس بچی نے کہا کہ بابا جان آپ جائیے میرا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا آپ کا کام ہو گیا آپ جائیے بابا نے کہا کہ نہیں شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے اسرار کیا اس بچی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ تو بچی نے کہا کہ میری امہ جان نماز کے وقت مجھے اپنے ساتھ کھڑی کر دیتی ہے اور مجھے مسلح پر کھڑی کر کے میرے ہاتھ میں تسبیح دے دیتی ہے رات کی نماز کا وقت ہوتا ہے میں عشاء کی نماز کے وقت میں تسبیح پڑتی ہوں یعنی تسبیح میں درود پاک پڑتی ہوں ایک ہزار مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ میں درود پڑتی ہوں اس سے پہلے میں نہیں سوتی ہوں جب تک کہ ہزار مرتبہ درود پورا نہ کر لو اور یہ درود پاک کی برکت ہے جو اللہ نے آپ کو دکھائی کہ میں نے پانی میں اپنا تھوک ڈال دیا اور پانی کوئے کے من تک آ گیا اللہ اکبر کیا فضیلت ہے درود پاک کی کیا برکت ہے درود پاک کی کیا طاقت ہے درود پاک کی آج ہم نے درود پاک کی طاقت کو سمجھائی نہیں ہے درود پاک کی برکت کو سمجھائی نہیں ہے درود پاک کے فضائل جانتے ہی نہیں ہے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مشکل ہو درود پاک پڑھنے کا احتمام کیجئے اللہ درود پاک کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا آپ کی مشکلوں کو حل کر دے گا اللہ آپ کی ضرورتوں کو پوری کر دے گا پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا احتمام کیجئے ہزار مرتبہ روزانہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ دنیا میں اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں بڑے فضائل ہے درود پاک کے درود پاک کے بڑے فضائل ہے واقعے میں ہمیں درود پاک کا احتمام کرنا چاہیے خوب درود پاک پڑھے کسرت سے درود پاک پڑھے پھر اس کے فضائل آپ خود محسوس کریں گے کہیں بھی کسی وقت کوئی پریشانی آ جائے درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے گھر میں کام کرتے کرتے درود پاک پڑھتے رہیے اور کھانے کی چیزوں پر درود پاک پڑھ کے دم کرتے رہیے گھر میں محبت پیدا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت پیدا ہوگی آپ کی محبت ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالی اس کا بہترین بدلاتا کرے گا